اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو حضر یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے عشق کے بارے میں آپ کو تمام تفصیلات بتائیں گے اور تفصیلات جاننے کے لئے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور جن بھین بھائی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بردک پہنچتی رہے میری بیاری بہینوں اور میرے بیارے بھائیوں اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایسا نول قصص یعنی تمام قصوں میں ساب سے اچھا قصہ فرمایا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدد زندگی کی اتار چھڑھاؤ اور رنج و راہت اور غم و سرور کی مدوجزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیتوں کے سامنے اپنے دامن لیے ہوئے ہیں اور آج ہم اس کسی کا خلاصہ آپ کو مختصر طور پر بتاتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے نام یہودہ، روبیل، شمون، لاوی، زبونون، یجر، دا، فتائی، جاد، آسر، یوسف، بنیامین تھے ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سہگے بھائی تھے باقی دوسری ماں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے اور چونکہ ان کی پیشانی بر نبوت کے نشان درکشان تھے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام ان کا بے حد اعترام کرتے ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے سات برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چال دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے گھر میں ڈال دیا جائے شکار اور تفریقہ بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندو پر بٹھا کر لے چلے لیکن جنگل میں پہنچ کر دشوی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا پھر ان کا کرتہ اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنوے میں جراد دیا حضرت یوسف علیہ السلام تین دن اس کنوے میں تشریف فرما رہے یہ کنوہ کھارا تھا مگر آم کی برکت سے پانی شریح ہو گیا یعنی مٹھا ہو گیا اتفاق سے ایک کافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا جب اس کافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بنظار خزائی تھا پانی بھرنے کے لئے آیا کنوے میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈال پکڑ کر لٹک گئے مالک بنظار نے ڈال کھینچا تو آپ کوئیں سے بہر نکل آئے جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو جب وشرہ حضا غلام یا کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوش خبری سنانے لگا ان دنوں مصر کا باشا ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر آزم کتفیر مصری کو مصر کے حکومت اور خزانے سانپ دیئے تھے اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کی خطاب سے پکارتے تھے جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بزار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لائے گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بزار میں جمع ہو گئے تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشکہ اتنے ہی خرید دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخہ سے کہا کہ اس غلام کو نہاید ہی عزاز و اکرام کے ساتھ رکھو اس وقت آپ کی عمر تیرہ یا سترہ برس تھی زلیخہ جب حضرت یوسف کی محبت میں بوری طرح گرفتار ہو گئی اور اس کی حضرت یوسف کو لبھانے کی کوشش ناکام بھی ہو گئی تو یہ خبر شہر میں پھیل گئی بلخصوص مصر کے عالی طبقے کی عورتیں زلیخہ پر لانتان کرنے لگیں کہ وہ اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی زلیخہ کو یہ سب باتیں سن کر بڑی پریشانی ہوئی وہ اس پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ کس طرح عورتیں اس کا مزاق بنا رہی ہیں بزرگ مسکرائے اور کہا کہ پریشان نہ ہو جو تجھے نظر آتا ہے وہ ان کو بھی دکھا دے چنانچہ زلیخہ نے ایک دعوت کا اتمام کیا اور ان سب خواتین کو مدعو کیا اور اچانک یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا کہا وہ سب عورتیں مہود ہو کر رہ گئیں اور اس قیفیت سے مبتلا ہو گئیں جس میں زلیخہ گرفتار تھی اس پر بس نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر وہی تقاضہ کرنا شروع کر دیا جو زلیخہ کر رہی تھی گویا حضر یوسف کی مشہدے سے پہلے وہ خواتین جس پر بات پر وہ زلیخہ کی تنظر رشنی کا نشانہ بنا رہی تھی اس تجربے کے بعد خود اسی دام میں گرفتار ہو گئیں دوسری جانب حضر یوسف علیہ السلام تھے جو اپنے رب کی محبت میں گرفتار تھے انہوں نے بھی رب کی برہان کا مشہدہ کر رکھا تھا انہیں علم تھا کہ ان کے آباؤ اجداد یعقوب اسحاق اور ابراہیم کا خدا ان غیر اخلاقی باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے چنانچہ وہ اپنے محبوب کی رضا سے بند گئے اس نوجوانی کے عالم میں نہ صرف انعافذ کو ٹھکرا دیا بلکہ خود اپنے محبوب سے درخواست کی کہ ان عورتوں سے بچنے کے لئے اگر مجھے قید بھی کر دیا جائے تو قبول ہے چنانچہ درخواست قبول کر لی گئی اور قید ہو گئی دونوں محبوب کو دیکھئے ایک زلیخہ اور عورتوں کی چاہت اور دوسری حضرت یوسف کے اپنے رب سے محبت زلیخہ نفس کی لذت کی خاطر محبت میں مبدلہ تھی تو حضرت یوسف اپنے رب کی خوشی کے متمنی زلیخہ کو اپنے محبوب حضرت یوسف کی پسند نہ پسند کا کوئی خیال نہ تھا اور حضرت یوسف سرپا اطاعت زلیخہ ظاہری وجود کی لذت کی متمنی تھی اور حضرت یوسف باطنی شخصیت کا عبدی سکون چاہتے تھے زلیخہ جذبات میں بیہ کر بد کردار پند رہی تھی اور حضرت یوسف نفس ورقابو کر کے آلہ کردار کا مظاہرہ کر رہے تھے زلیخہ چاند لمحوں کی لذت پر تمام اخلاقی اقدار قربان کرنے پر تلی تھی اور حضرت یوسف عارضی تکلیف جھیل کر خود کو بادشاہت کے لئے اہل ثابت کر رہے تھے بلاخر حضرت یوسف کو رہائی ملی اور بادشاہ کا قرب نصیب ہوا جبکہ ان تمام عورتوں کو زلیخہ سمیت معافی مانگنی پڑی اور حضرت یوسف کی پاکیزگی کی گوائی دینے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد ان عورتوں کی کیا جگہ سائی ہوگی اس کا تصور ممکن نہیں زلیخہ اور حضرت یوسف کا طرز زندگی ایک استعارہ ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں جو لوگ دنیا کی محبت میں عارضی لذتوں میں بیگ جاتے ہیں ان کا انجام زلیخہ اور اس کے ساتھیوں کی طرح ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے رب کی محبت میں نفس پر قابو کر کے اعلی اخلاقی اقدار کے امتحان میں کمیاب ہو جاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ترقی پا کر اعلی مقام حاصل کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی عبدی نعمتوں کے مستحق من جاتے ہیں اللہ پاک آپ کو جوہ خیر دے اللہ پاک آپ کو ہر پرشانی ہر مصیبت سے جائے رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ